قرآن دے قاری لکھا حسین دے قامے دین دی خاتر پتر کوہانا میڈے پیر حسین دے قامے اس کے بعد میں انہائیت یدب سے ملتمس ہوں جناب نظر حباظ صاحب سے کہ وہیں اور اپنی حاضری آقا کی برگاہ میں لگوائیں جناب محترم نظر حباظ صاحب درود بار محمد و آل محمد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بار محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوات الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لکتا من لسان یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین و ولایت آل محمد صلوات الحمدللہ اللہ 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 وآدم مین المائے والتین صلوات السلام وآلہ وزیرہی وخلیفتہی وابن عمیہی علی ابن عبی طالب امیر المومنین صلوات اما بعد کال علی ابن عبی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ستت وشیائن حسنون ولیکنہا من ستت احسن صلوات تواہے آپ تمام برادران ایمانی کا اس پاک محفل میں آنا اپنی باہرگاہ میں مندور و مقبول فرمائے اور جس مرہومت کی عیسال سواب کے لیے اس مجلس کے نحقات کیا گیا ہے اسے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے اور چہاردہ معصومین علیہ السلام بالخصوص جناب سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کے دیر سایہ جگہ نصیب فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات دامن وقت میں گجیش نہیں ہے بلکل مختصرن برادران ایمانی احواب اہل بیت ازاداران مدلوم کرولا میں نے آبا حباب کے سامنے امیر کائنات کے فرمان زیشان کی تلاوت کی ہے جس میں مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ستت اشیائن حسنن ولکنہا من ستت احسن مولا فرماتے ہیں کہ چھئے چیزیں اچھی ہیں ولکنہا من ستت احسن لیکن اگر ان چھے چیزوں کو چھے لوگ انجام دیں تو ان چھے چیزوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں یعنی ان کی وقت مڑ جاتی ہے سب سے پہلا مولا فرماتے ہیں السخاوت حسنن ولکنہا من الاغنیاء احسن مولا فرماتے ہیں کہ سخاوت اچھی چیز ہے لیکن اگر غنی اور امیر لوگ سخی ہوں تو بہت اچھا ہے اس وقت سخاوت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور واقعا سخاوت بہت ہی اچھی چیز ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بخل ہے بخل غلیظ ترین اور مضمون ترین صفت ہے جبکہ سخاوت پسندیدہ ترین صفت ہے اور اللہ تعالی نے جنت کو جب پیدا کیا تھا اللہ تعالی نے جنت سخیوں کے لئے بنائی ہے بخیلوں کے لئے نہیں جب جنت کو پیدا کیا تھا نہ اللہ تعالی نے تو جنت نے سوال کیا تھا ہے خدایہ مجھے کن کے لئے پیدا کیا ہے تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے سخیوں کے لئے بنایا ہے اور یقین فرمائے واقعا سخی ہونا بڑا کمال ہے اگر ایک گناہگار ہے بخیل ہے اور وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے بخیل عبادت گزار سے سخی گناہگار افزن ہے ایک دفعہ رسول خدا نے ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر خدا سے گریوزاری کر رہا تھا گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا تو رسول خدا اس کے پاس گئے اور کہا ہے بند خدا کیوں پریشان ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں تو رسول خدا نے فرمایا ہے بند خدا رحمت خدا سے مایوس نہ ہو اچھا یہ بتا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے تو رسول خدا نے پھر ارشاد فرمایا کہے بند خدا یہ بتا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے تو کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے پھر رسول خدا نے فرمایا کیا آیا زمین کے بوجھ سے بھی بڑا ہے زمین کے وزن سے بھی بڑا ہے تیرا گناہ تو کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ زمین کے وزن سے بھی بڑا ہے تو پھر رسول خدا نے فرمایا بند خدا کیا رحمتِ خدا سے بھی بڑا ہے تیرا گناہ تو اس وقت وہ شخص خاموش ہو گیا تو رسولِ خدا نے فرمایا اے شخص اچھا یہ بتا دیرا کون سا گناہ ہے جو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا امیر شخص ہوں بہت بڑا امیر شخص ہوں دنیا کا معلومتہ میرے پاس ہے لیکن جب ایک فقیر آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس وقت مجھے بہت غصہ آتا ہے میں اچھے کچھ بھی انعیت نہیں کرتا اس وقت میرا دل کرتا ہے میں اس فقیر کو قتل کر دوں جب رسولِ خدا نے یہ جملے سنے تو اسے کہا اے شخص تھوڑا دور ہو جا مجھ سے کہیں تیرے حصے کی آگ مجھے اپری لپیٹ میں نہ لے لے تو اس وقت رسولِ خدا نے فرمایا اے شخص اگر تو بخیلی کی حالت میں بخل کی حالت میں تم نے بخل کیا ہے بخل کی حالت میں تُو دو ہزار سال تک عبادتِ خدا کرتا رہے اور اتنا روئے بہت زیادہ روئے تیرے آنکھوں سے چشمیں جاری ہو جائیں اور ان چشموں کے پانیوں سے بہت سارے دیرخ سہراب ہو جائیں تو پھر بھی خدا تجھے بخل کی حالت میں معاف نہیں کرے گا یہ تھی پہلی چیز کہ سخاوت اچھی چیز ہے لیکن اگر اغنیار لوگ سخی ہوں تو بہت اچھا ہے پھر بولہ فرماتے ہیں سبر اچھی چیز ہے لیکن اگر فقیر لوگ سابر ہوں تو اس وقت سبر کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور یہی فقیر لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور یہ بادشاہ ہوں گے جنت کے اور فقیروں کی جو لوگ مدد کرتا ہے اس کو اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے امام موسیٰ قادم علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلوات پہ علی جیہ محمد وآلہ کہ بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے تو صرف اور صرف فقیروں کی وجہ سے جائیں گے یعنی وہ فقیروں کی مدد کرتے رہے گے ان مدد کی وجہ سے خدا انہیں جنت میں بیجے گا اور امار بہت سارے ہوں گے ان کے لیکن جنت میں جانے کا سبب وہی فقیروں کی مدد بنے گی کہ وہ جنت میں جائیں گے امیر لوگ یعنی امیر لوگ فقیروں کی مدد کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے فقیر کی مدد کرنے سے انسان کی اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے ایک شخص ہے عبداللہ ابن مبارک اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ میری پچاس سال عمر ہو چکی تھی تو اس پچاس سال زندگی نے پچاس سالہ زندگی میں میں نے پچیس حج انجام دیئے تھے وہ کہتا ہے اب دوبارہ حج کا موسم آ چکا تھا میں نے زادہ راہ باندہ سفر حج کے لئے امادہ ہوا نکلا گھر سے وہ کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک حرام شدہ مرغابی ہے وہ اس کو صاف کر رہی ہے تو میں نے اسے پوچھا اے خاتون تری کیا مجبوری ہے یہ تو حرام ہو چکی ہے یہ تو حرام ہے اسے کیوں صاف کر رہی ہے پہلے تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا جب میں نے اسرار کیا تو اس نے کہا اے عبداللہ میں سید زادی ہوں اور تین دن ہو گئے ہیں میری چار بیٹی ہیں انہیں نے کچھ نہیں کھایا اس لئے میرے خیال میں اب یہ مرغابی اگر چھے حرام شدہ ہے میرے اوپر حلال ہو چکی ہے کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا اپنے آپ سے کہنے لگا اے عبداللہ بن مبارک تو اپنے آپ کو بڑا واہ حاجی کہتا ہے پچیس حج تو نے انجام دی ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے فقیروں کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے جتنا مال میں نے کٹھا کیا ہوا تھا نا حاج کے لئے وہ سارے کا سارا میں نے اس عورت کے حوالے کر دیا اور واپس گھر چلا آیا جب موسم میں حاج گزر گیا اور حاجی واپس آنے لگے اپنے اپنے گھروں میں حاج کر کے تو جس طرح ہمارے علاقے میں بھی اسی جرح ہوتا ہے کہ جب حاجی آتے ہیں تو ہم ان کے اسے قبال کے لئے جاتے ہیں ان کے گھر میں جا کر مبارک بات پیس کرتے ہیں کہ حاجی تجھے مبارک ہو تو انہیں حاج انجام دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے علاقے کے میرے دو صاحباب گئے ہوئے تھے میں بھی گیا ان کی خطبت میں میں نے جا کر انہیں مبارک بات دی کہ اے فلان حاجی تجھے مبارک ہے تو حاج کر کے آیا ہے تو وہ پلڑ کر مجھے بھی کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو تو ہمارے ساتھ تھا تجھے بھی حاج مبارک ہو عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا پھر دوسرے حاجی کی پاس گیا اس نے بھی بوجھی میں نے اسے مبارک دی اس نے بھی پلڑ کر مجھے مبارک دی کہ فلا مقام پہ میں ہم نے اور تم نے کٹھے عمال حج انجام دیئے تھے فلا مقام پہ عمال حج انجام دیئے تھے تو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا میں واپس گھار آ کر رات کو سوتا ہوں تو خواب میں رسول خدا چشریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک تو کیوں پریشان ہوتا ہے جب تو نے وہ سیدزادیاں تھی وہ میری بیٹیاں تھی تو نے ان کی مدد کی تھی جب تو ان کی مدد کر کے واپس گھر چلا آیا تو میں نے اپنے برگاہ خدا کی برگاہ میں تیرے لئے دعا کی تھی کہ اے خدایا ایک عبداللہ ابن مبارک کی شکل جیسا فرشتہ پیدا کر جو وہ اپنے دو صحبابوں کے ساتھ جا کر عامال حج انجام دے اور جب وہ فرشتہ وہاں جا کر عامال حج انجام دیتا رہا تو تیرے دو صحباب یہ سمجھتے رہے کہ شیع جی عبداللہ ابن مبارک لیکن وہ تو نہیں تھا توری شکل کا ایک فرشتہ تھا جو تیری جگہ پر عامال حج انجام دیتا رہا اسی لئے جب تو کسی حاجی کے پاس جاتا ہے تو وہ تجھے پلڑ کر اسی لئے مبارک بات دیکھتا ہے وہ یہی تصور کر رہے ہیں کہ تو وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھا اور رسول خدا نے فرمایا اے عبداللہ مبارک فقط یہی نہیں کہ اسی سال کا حج بلکہ قیامت والے دن تک جتنے سال حج والے دن آئیں گے وہ حج والے دنوں میں جا کر مکہ میں تیرے لیے وہ فرشتہ تیری شکل میں جا کر عامال حج انجام دیتا رہے گا اور اس کا ثواب تیرے نام ہے عامال میں درج ہوتا رہے گا یہ ہے فقیروں کی مدد کرنے کا انجام یہ تھی دوسری چیز کہ صبر اچھی چیز ہے لیکن اگر فقیر لوگ صابر ہوں تو بہت اچھا ہے دامن وقت میں گجیش نہیں ہے مقتصر کرتا ہوں تیسری چیز مولا فرماتے ہیں الورا حسنن وہوا من العلماء احسن تقوی اور پرہزگاری اچھی چیز ہے لیکن ایک عالم دین متقی اور پرہزگار ہو تو بہت اچھا ہے اور عالم دین کی محفل میں ایک لحظہ بیٹھنا بہت بڑا ثواب ہے حضرت ابو ذر غفاری نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا تھا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے ایک سوال ہے کہ آیا شہید کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ ثواب ہے یا ایک عالم کی محفل میں بیٹھنا زیادہ ثواب ہے رسول خدا نے فرمایا تھا اے لم یا عبادر اندل مجلس عالم احب علیہ من الف جنازہ اے عبادر تجھے پتہ ہونا چاہیے تجھے معلوم ہونا چاہیے مجھے رسول کے نزدیک ایک عالم کی محفل میں بیٹھنا زیادہ ثواب ہے ہزار شہدہ کے جنازے میں شرکت کرنے سے تقوی اور پرہزگاری اچھی چیز ہے لیکن اگر ایک عالم دین متقی اور پرہزگار ہو تو بہت اچھا ہے چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں کہ حیاء اچھی چیز ہے لیکن ایک عورت با حیاء ہو تو بہت اچھا ہے اور وہ عورت کیسے کنیزی زہرہ کا دعویٰ کر سکتی ہے جسے اپنے بردے کا خیال نہیں جسے اپنے ہجاب کا خیال نہیں ایک مشہور سی حدیث کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ عورت کے لئے سب سے اچھی چیز کون سی ہے تو جب یہ سوال چلتا چلتا جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے پاس آیا تو جناب سیدہ زہرہ نے عرض کی بابا اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کے جواب میں این آیت فرماؤں اجازت ملتی ہے تو جناب سیدہ زہرہ نے فرمایا بابا عورت کے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی غیر مہرم مرد اس کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مہرم مرد وہ اس کسی غیر مہرم مرد کو نہ دیکھے یہ ہے عورت کے لئے سب سے اچھی چیز جب رسول خدا نے یہ جواب سننا تو بہت خوش ہوئی ہے اور فرمایا ہاں اس سوال کا جواب صرف اور صرف میری بیٹی زہرہ ہی دے سکتی تھی کیوں نہ دیتی فاطمہ زہرہ اس سوال کا جواب الفاطمہ تو بزہ تو منی یہ تھی چوتھی چیز کہ حیاء اچھی چیز ہے لیکن اگر عورت بہیا ہو تو بہت اچھا ہے پھر مورا فرماتے ہیں عدل اچھی چیز ہے لیکن اگر وقص کے حکمران اچھے ہوں تو بہت اچھا ہے اور تاریخ گواہ ہے تاریخ کا متعلق کر کے دیکھیں پوری کائنات میں پوری کائنات کو علی جیسا حکمران نصیب کسی کو نہیں ہوا عدل اچھی چیز ہے لیکن وقص کا حکمران اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے آخری چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں توبہ اچھی چیز ہے لیکن جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو توبہ کو چار چاند لگ جاتے توبہ کی وقت بڑھ جاتی ہے اور معصوم کے ارشاد ہے کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے سارے قبرستان ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جوانی کی منزل جو ہے اپنے دامن کو گناہوں سے علودہ کیے بغیر یہ تیہ کر سکیں اور دعا ہے کہ صیرت معصومین برعمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے دامن وقت میں گجیش نہیں ہے تو یہاں پہ میں بس کرتا ہوں اب میں دعوت دیتا ہوں جناب زاکر عمران عبا فرابانی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور چند میٹ آپ کے سامنے مسئلہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں سلامت بار محمد